بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تویورز ہے یہ جو میں آپ کو گھر کا فرانٹ الیویشن دکھا رہا ہوں یہ پانچ مرلے پہ ڈبل سٹوری گھر بننا ہوا ہے یہ اس کی کیری بنیور یہاں پہ ایک بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تویورز اس گھر میں بجلی اور گیس دونوں چیزیں ایویلیبل ہیں پانی یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہے پانی کا بہر آپ کو خود کروانا پڑے گا یہ میں بھی اس گھر کے پورچ منٹر ہو چکے ہیں یہ کارپورچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لوکیشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آلپنڈی کا یہ علاقہ ہے اور ائر پوڈاسنگ سوائٹی سیکٹر فور میں یہ گھر واقع ہے تویورز اگر آپ نے اس گھر کی یا مزید اور گھروں کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرا ایک فیس بک پیج بھی ہے جو کہ غوری ٹی وی چینل کے نام سے ہے اور فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ نے فیس بک پیج پر میری ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے فیس بک پیج کو فالو کریں غوری ٹی وی چینل کے نام سے فیس بک میں سرچ کر لیں یا پھر نیچے لنک کو کلک کریں گے تو میرا فیس بک پیج آ جائے گا وہاں پہ بھی آپ کو گھروں کے بزید ویڈیوز ملیں گی تو یہ ہم ابھی اس گھر کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ ٹی وی لانچ میں اوپن کچن میں آپ کو دکھا رہا ہوں پانچ مرلے پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بنا ہوا ہے اور پچیس بے اپچاس کا یہ پلٹ ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ٹی وی لانچ میں جیسے ہی مین انٹرن سے اندر آتے ہیں تو ایک سائٹ پہ ٹی وی لانچ کے رائٹ سائٹ پہ علماری بنی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کے کچن بنا ہوئے اور یہ اوپن ڈرینگ روم ہے دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی یہاں پہ ڈیزینگ بنی ہوئی ہے یہ اس کا کارپورٹ ڈرینگ روم ہے اور اس کی سامنے جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی تھی فرنٹ سٹریٹ کی طرف کھلتی ہے اور یہ سامنے دو بیڈروم آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آئیے ایک بیڈروم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم ابھی بیڈروم کے اندر آ چکے ہیں چھت پہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے اور اس میں براؤن کلر بھی یوز ہیں یہی ڈیزین دیواروں پر بھی ہے اور یہی ڈیزین چھت پر بھی ہے تو جیسے بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ علماری بنی ہوئی ہے اور بالکل میرے سامنے یہ اٹیج بات ہے اس بیڈروم کے ساتھ اور ساتھ ہی اس کے ایک وینڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے ایر وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے تو ایورز اس گھر میں ٹوٹل چار بیڈروم ہے چاروں اٹیج بات ہیں دو ڈرائنگ روم ہے دو ہی ٹی وی لانچ ہے دو ہی کچن ہے اور ایک ٹیرس اور ایک کار پورج ہے تو یہ اس بیڈروم میں بیک ڈور ہے گیلری میں آنے کے لیے یہاں پہ یہ اپننگ چھوڑی گئی ہے ایر وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے پلاس یہاں پہ ایزا لانڈری یہ یوز ہوتی ہے بیک دیوار پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیفٹی گرین لگی ہوئی ہے تو یہ ہم ابھی اس کا دوسرا بیڈروم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم ابھی اس کے دوسرے بیڈروم میں آ چکے ہیں بلکل میرے سامنے اسی طرح بات کا ڈور ہے اور ساتھ ہی وینڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے نیچے فلور پہ ماربل لگا ہوا ہے یہ علماری بنی ہی ہے جو کہ بیڈروم کے ڈور کے بلکل ساتھ ہی یہ علماری ہے تو یہ ہم ابھی اٹیج بات ہے جو اس بیڈروم کا اس میں آ چکے ہیں یہ آپ اس بیڈروم کا بات دیکھ رہے ہوں گے تو ورز ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی کی لوکیشن میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے جو پرانا اسناباد ائرپورٹ ہے اس سے تقریباً دو کلو میٹر کے فاصلے پر یہ ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی ہے اس کا ایک راستہ گلزارے قائد کی طرف سے ہے جو کہ ائرپورٹ روڈ ہے وہاں سے گلزارے قائد ہے اور گلزارے قائد کے بعد یہ سوسائیٹی آتی ہے دوسرا اس کا راستہ گلبرگ گرینز کا جو انڈر پاس ہے وہاں سے لیفٹ سائیٹ پہ گلبرگ گرینز ہے اور رائٹ سائیٹ پہ ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی ہے تو یہ ہم ابھی اس کے دوسرے پوشن پہ آج چکے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور بالکل یہ میرے سامنے اس کی مین انٹرنس ہے یہاں پہ بھی ڈبل ڈور لگے میں ایک سالی ڈور ہے اور ایک جالی والا ڈور لگا ہوا ہے اسی طرح ڈرائنگ روم میں بھی ڈبل ڈور لگے ہیں بیک گیلری میں بھی ڈبل ڈور ہیں تو یہ اس وقت ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں یہ ٹی وی لانچ کی میں آپ کو علماری دکھا رہا ہوں یہ سیلنگ دکھا رہا ہوں ٹی وی لانچ کی اور یہ اس کا اوپن کچن ہے ساتھ ہی وینڈو ہے جو کہ فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے وینٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ اوپن رائنگ روم ہے سیم نیچے بھی اسی طرح نقشہ بنا ہوا ہے اور سیم اوپر بھی اسی طرح ہے یعنی دو بیڈ روم کا پوشن نیچے ہے دو بیڈ روم کا اوپر ہے ٹوٹل چار بیڈ روم کا یہ پوشن ہے تو یہ اس کے بیڈ روم ہے ہم انٹر ہو چکی ہیں فرسٹ بیڈ روم ہے اوپر والے پوشن کا جبکہ دو بیڈ روم ہے آپ کو نیچے دکھا چکا ہوں باقی رہا کے کئی بات پانی کی تو میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ ایرپورٹ آسنک سائٹی میں پانی کے قلت ہے بالحال یہاں پر سپلائی کا پانی بھی اویلیبل نہیں ہے شاید کچھ عرصے تک یہاں پر سپلائی کا پانی آجائے باقی زمین میں یہاں پر پانی کم ہے اگر آپ بور کرواتے ہیں تو ففٹی ففٹی چانس ہوتے ہیں پانی کے آنے کے یا نہ آنے کے تو میرا کام ہے آپ کو جو حقیقت ہے وہ بتانا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایرپورٹ آسنک سائٹی بہت اچھی سائٹی ہے کارپیٹڈ اس کی سٹریٹ ہو چکی ہیں گلیاں روڈ کارپیٹڈ ہیں اور کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں کنڈیشن میں آئیے اوپر آر پوشن میں یہ سائٹ پہ ایک گیلری بنی ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا فرق ہے اوپر آکے تو سائٹ گیلری اور بیک گیلری ہے تو ورز آئیے آپ اوپر چلتے ہیں اوپر ہے میں آپ کو اس کا ممٹی کمرہ اور چھت دکھا دیتا ہوں تو جو آنر کی ڈیوانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ مرلے پہ ڈبل سٹوری گھر بننا ہوئے ہیں پچیس پہ پچاس کا پلٹ ہے جس پہ گھر بننا ہوئے ہیں گیس اور بجلی یہاں پہ اویلیبل ہے پانی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جو آنر کی ڈیوانڈ ہے اس گھر کی وہ ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے باقی ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دیا اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے تو آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرا دیں گے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہے تو آپ کی ڈیل بھی کرا دیں گے یہ ریٹ میں وزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو نیچے سٹریٹ کا ویو دکھا رہا ہوں کافی گنجان آباد یہ علاقہ ہے اور اس کی گلی جو ہے کافی بڑی ہے یہ اس کی چھت ہے نیچے فلور پہ چپس ٹلی اور چار دیواری ہوئی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں گے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ